سلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو چلستانی سائیوال ناصر کے کھیرے دندے بچڑے مکس چیک کروائے جائیں گے جو کس وقت دلاوے ہاری کے لوگرن مڈی میں موجود ہیں آج مڈی میں خریداری آہ تو ٹھیک ہو رہی ہے جی اب جا کے اس چیز کا جو ہے وہ فیلنگ ہو رہی ہے کی احساس ہو رہا ہے لیکن جانور جو ہیں وہ ویسی موجود ہیں جیسا کہ صبح کے وقت میں آپ کو پارٹ ون میں بنا چکا ہوں ٹو میں کہ جانور بہت کام اس مڈی میں پہنچے اس کا پوچھتے ہیں کھیرہ کے دو دانتے کیا کنڈیشن ہے دندہ کھیرہ جی ڈیمانڈ کی کار ہے اسے ریٹ کی دینا کی نتاکہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈیمانڈ ہے جی فائنل کی ہوئے گا ڈیرڈ آخری ہے جی ڈیرڈ آخر پیس کی پرائیس جو ہے وہ ان کی طرف سے فائنل کی جا رہی ہے بچھا چیک کر لیں آہ تو تقریباً تونے تین مند کے رونڈ بوٹ اس کا وزن ہے جی کلر میں اچھا ہے جی اور گلائیاں وغیرہ بھی اچھی آہ زبردست بنا چکا ہے اس طرح بڑھتے ہیں جی یہ بچھا بھی چیک کر لیں آہ اس کے جیساں جیساں پہ جیلد پہ ہلکے سے دانیں جی پوچھتے ہیں کہ کیا قیمات ہیں ڈندہ خیرہ جی ریٹ کی سارے سر ایک پچاسی ایک پچاسی وزن کلنا ہونا جی سر چار سے سوچار منس کا وزن ہے دینا کنے تک ہے سر فائنل ایک پچھونجہ تک ہو جائے گا کنے تک ہوئے گا ایک لاکھ سیزار روپے تک جو ہے وہ ان کا کہنا کہ یہ فائنل ہو جائے گا بچھا چیک کر لیں تو چار سے سوچار منس کا ان کے زبانی جو ہے وہ کہنا کہ وزن ہے جی مزید یہ بھی چیک کر لیں کیونکہ اس علاقے میں ٹھیک خرداری ہو رہی ہے جانوار اب لگ رہا ہے کہ بکنا واقعی میں شروع ہو چکے ہیں خردار کسی نہ کسی طریقے سے منڈی میں پہنچ ہی گئے ہیں مطلب پیہ ڈالیا جیسے بھی وہاں سے رکافتیں عبور کر کے اب وہ اس علاقے میں گوش چکے ہیں جی منڈی میں آ چکے ہیں اور جانوار تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے گاڑیوں میں لوڑ ہوتی ہیں اور وہاں سے نکلنا ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے دندے کھیری ہے جی ریٹ کیسا اچھا دینے کینے تاکے فائنل پکا رہے ہیں ایک لاکھ پچی ساتھ پیتا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ فائنل ہو جائے گی سوا تین من کے رونڈ بورٹ اس کا دوستو وزن ہوگا آپ مزید آپ کو دکھاؤں تو وہاں پہ آپ دیکھیں تو بچھڑیاں خریدی جا چکی ہیں جو کہ اس طرف گاڑی کے ساتھ جانا شروع ہو چکی ہیں اور یہ بچھا جائے گا لیں کارٹو ہے جو پوچھتے ہیں دندچ ہوگا خیرہ جی کمال ہوگی یار یہ خیرہ ہے دیں ریٹ کیسا ہے جی ایک لاکھ چالیس ارپے پرائیسز کی کی جاری یہ مو سے کہتے ہیں کہ خیرہ جی شکل و صورت سے لگ رہا ہے کہ دو دان چار دانت ہے بھائی نے اگر کہہ دیا تو اس کی چیز ہے یقیناً اسی طرح سے ہوگا انہوں نے یقیناً دیکھا ہوگا باقی مزید آپ کو دکھاتے ہیں جی اور اس طرح آپ دیکھیں تو یہ بچھڑیاں جی یہاں پہ کچھ اور اسی طرح سے آپ کو دکھاؤں تو آگے کے لاکھا جو ہے وہ کارٹو کا ہے اور یہ بچھا آپ کو چیک کرواتے ہیں جی پوچھتے ہیں بھائی سے کہ کیا ریٹ اس کا ان کی طرف سے جو ہے وہ ہونے والا ہے ڈیمانڈ کس ہر اسی ریٹ بولو 35 دینا کتنے میں ہے تیس نا جی اکلاک پینتیس سار اس کے ڈیمانڈ ہے اور کہتے ہیں کہ اکلاک تیس سار پیتہ یہ فائنل ہو جائے گا بچھا چیک کریں تو یہ ہے جس کی صورتحال تین مانک راؤنڈ باؤٹ اس کا وزان ہے یہ ہے جی منڈی میں کھڑے جانوروں کی صورتحال جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ دوستوں کو بھائیوں کو صورتحال منڈی میں لوگوں کے ساتھ بات کرکی شیئر کو آئی جا سکے تو اس حوالے سے آپ نے مجھے بتانا ہے کمیٹ سیکچن میں کہ آج کی قیمتیں آپ کو کیسے لگی جانور جو ہیں وہ آپ کو کوالٹی وائز کیسے لگے اور یہ بچھا آپ ایک مزید دیکھ لیں تو اس آئیوال نے سرکا جی پیور بہت بزوردہ سناف جارل میں دندہ کھی رہے ہیں ڈیمانڈ کی اسی ایک لاکھ پینسٹرزار ڈیمانڈ ہے فائنل کی ہوئے گا آخری جی ایک لاکھ ساٹھزار پر تک کہتے ہیں کہ یہ بچھا جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا بڑی مناسب کیمت بھائی نے کی ہے جی بڑا مناسب ریٹ ہے جی بھائی کا اور وزن کی نہ ہونا جی سر وزن ساڑھ تین مان نمبر کی توڑا جی جی تو مبائل نمبر جو ہے وہ اس بھائی کا آپ تک آ چکا جی اگر آپ کو ریٹ اور بچھا پسند ہو رابطہ کریں اور ڈیٹیل لے کر آپ جو ہیں وہ اس سے اخریداری بھی اس کی کار سکتے ہیں کہتے ہیں بھائی کہ وہاں پہ جا کر جانرمہ چیکر وعد ہیں میں اس طرح بڑھوں گا آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے کہ کیا یہ دیکھیں بڑے بڑے سائز کے اس میں چولستانی تنی اور یہ چیزیں جو ہیں وہ میکس ہیں میں آپ کو اس طرح لارٹ والی علاقے کی طرف لے کے چلتا ہوں دکھاتے ہیں کہ آج لارٹ والی علاقے میں کیا صورتحال ہوگی یہ دیکھیں مطلب لگا لیں کہ یہاں سے ریٹ جو ہے وہ تقریباً ایک لاکھ تیسزار تک والا جو ہے وہ یہاں پر جانور موجود ہیں میں آپ کو تنی اس میں تنی نسل سے آتا رہا ہے جی اور وہی صورتحال جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں جی لارڈ کا ریڈ پوچھیں گے کیا کیا مطلب لارڈ دی سامنا کی ریڈ کار رہے ہو جی جی موبتہ ریڈ کرو یہاں رہے تو بڑے بڑے جانوران دیں اپنے چھوٹے نے فائنل کیمت کرو اینا ایک لگتے پین تین دے آیا گالتے ہوئی نا میں بھی دور کھڑے ہو کے دس لوگ آنوں نا ویکھا نا لوں تین سے ساوہ تین میں ان کا وزن ہے نمبر بولو اپنا ٹھیک ہوگا جی تو موبائلن پر آپ تک آ چکا جی اور ان کی فائنل فائنل کیمت بھی آپ تک آ چکی ہے خیدرے میں انٹرسٹڈ ہوں نمبر پر رابطہ کریں اور جی تو ایک لاکھ پینتیس دار پر تک ان کے رادت جو ہے ان کو سیل کرنے کا آگے ہی طرح بڑھتے ہیں جی مطلب ہم بھی ایکسپارٹ ہو چکے ہیں یار مطلب یہ مت سمجھی کیا کہ ہمیں نہیں سمجھاتی تو یہ چیز دور کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ وہ پہلے آئی ڈیا شیئر کروایا ہے پھر ان کی زبانی آپ کے ساتھ ریڈ شیئر کروا دیا تو یہ چیک کر لیں بڑے پیارے ہیں جی مطلب گلائیاں دیکھیں بہت ہی خوبصورت جوڑی جو ہے وہ انہوں نے انہیں علاق کر کے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے پوچھتے ہیں کہ قیمت ان کی کیا ہونے والی ہے جی اسلام علیکم سلام سر ریڈ کی ہے جی اس وچھے دا جڑا کے تولے پیچھے کھڑا ہے جی دو لکھ ویزا ڈیمانڈ ہے فائنل کی ہوگا آخری ریڈ ایک لکھ ساٹھ ہزار دا فائنل بھی ہو جائے گا اور اس نے بارے گل کری تھی ڈیمانڈ کی اور فائنل کی ہوگا ایک تھی ڈیمانڈ ایک سیدہ ہو جائے گا ڈیمانڈ ہے اچھا دو تھی ڈیمانڈ ہے آپ تک آ چکا ہے جنڈ آلے کے لاغے بھائی صاحب ریشن ہے جی بڑی پیاری جوڑی کے ساتھ منڈ میں موجود ہیں کوالٹی دیکھیں جی خوبصورت دیکھیں تو خوبصورت جانوروں کا ریڈ بھی آپ کو بتائی بیوٹی کی صاحب سے ہوتا ہے اس طرف آپ کو مزید یہ علاقہ وزڈ کروا ہوں تو حمزہ بھائی کیا جی امیر حمزہ صاحب اس پوائنٹ کے انہر ہیں اور ان کے پاس مجھے لگ رہا ہے کہ جانور کافی زیادہ ماشاء اللہ سے سیل ہو چکے ہیں اچھا میر حمزہ بھائی کنے بچے نے دو چار چھے بچے نے چھے رہ گئے اور وزن دی ایوری کیوں نہیں جی اٹھائی تو ساڑھے تین مند تک وزن ہے جی اٹھائی تو ساڑھے تین مند تک وزن ہے جی سر ڈیمانڈ کی کیا رہے ہیں نا دی فائنل کی ہو گیا آخری نمبر بولو بنا جی 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 تم بائی لنبر بھائی امیر حمزہ صاحب آپ تک آ چکا جی اگر آپ خریدنا چاہتے ہوں ویڈیو کوال پر دیکھنا چاہتے ہوں نمبر کے رابطہ کریں ڈیٹیل لیں یہ چھے بچڑوں کی لاٹ کا ریٹ آپ تک آ چکا ہے شاندار کلیکشن ہیں جن کے پاس اور یہ بھی چیک کر لیں تو یہ ذرا بڑے سائز کیا جی ان کے پاس یہ لاٹ اور ان کے قیمہ جو ہے وہ تقریباً ان سے پندرہ بیچزار زیادہ ہو سکتی ہے ان سے پوچھا جائے تو ایک لاکھ ستر ہزار کریں گے فائنل لیکن کیا ہے کیس میں سے ڈسکونڈ پیار مبت کی کنجائش جیسا کہ آپ کو پتہ ہمیشہ کروانا ہی پڑتی اور تب جا کے ان کا ریٹ جو ہے وہ فائنل ہوتا ہے اس طرح آپ کو مزید دکھاؤں تو یہ لاٹ بیچے کر لیں یہ لاٹ بھی ایسی رینج کی ہے ستر ہزار ایک لاکھ ستر ہزار تک اور ماشاء اللہ آپ زبردست گلائیاں جی اور اس طرح آپ کو دکھاؤں تو داجلی کوالٹی کے بچھ رہے ہیں جی اور داجلی کوالٹی آپ دیکھیں تو بڑی ہی شاندار یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے اس طرح بھی داجلی ہے جی اور کیوں کہ ان کا خیداری چاہتی ہے جی جی اسلامی کو کیا ناثر وہy کنی ہے جی جی ڈالے ٹھوٹ نی آہے سی سی کچھ فی اٹھا ٹھوٹ نی مہی نی آج لیا گے تو سی نہیں آج ریٹ سہی نہیں ہے جی جی آج ریٹ صاحب جہ سہی نہیں ہیں آج ریٹ سی کنی ہے جنوار ہے ٹھوٹ نی آگ ڈالہ ہیں نی مدی پر 25000 منور ایٹھ جی آہ آہ ٹھوٹ 200000 مور دوست آنا چاہے ہی تکس کے لوکیشن ہے اپنی گید جی جو اپنا زلہ بیہاڈی شہر کرمپور چاک پیر شاہ ٹھیک ہوگا ہے جی تو بھائی کا جو ہے وہ مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیخ وادی ہے اور ندیم بھائی کا پوائنٹ ہے جی ان کا پوائنٹ ہمیشہ خالی ہوتا ہے لیکن آج ان کے پاس چھ بچڑے اب تک بھی موجود ہیں کیونکہ خریداری نہ ہونے کا جو امپیکٹ ہے جی وہ ان کے اوپر بھی آ چکا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے ان کے قریب قریب جو ہے وہ بارگن نہیں چاہ رہی ہے اور یہ سودہ جو ہے وہ کسی ٹائم فائنل بھی ہو سکتا ہے چیک کر لیں تو یہ ہے صورتحال آج کی ویڈیو یہی تک اگلی بھی تو ہم آپ سے اجازت جاتے ہیں ہمنا بہت سارا خیار کنالا لگے باہر